ادھیاپک سنگ پانچرکی بلوک نے سرکار کے ادھیاپک و کرمچاری کے ایک دن کی سیلوری مکھے منتری راہت کوش میں دینے کے نرنے کا سواغت کیا ہے اور کہا ہے کہ ایک دن ہی نہیں ابھی تو سال میں دو دن کی سیلوری مکھے منتری راہت کوش میں دینے کے لیے وے تیار ہیں سنگ نے انوبند سمیج سے ورشتتہ کا لابت دینے کی مانگ بھی کی ہے پانچرکی بلوک ادھیاکش پروین کمار و سدسید سمیر پٹیال نے کہا کہ انوبند سے نیمت ادھیاپک ہی نہیں بلکہ انہیں بیباگوں میں کاریدت کرمچاری سال میں دو بار اپنے ایک دن کی سیلوری دینے کے لیے تیار ہیں پرانتو ان ادھیاپکوں و کرمچاریوں کی مانگ ہے کہ انہیں بیک ڈیٹ سے انوبند سمیج کے ورشتتہ لاب دیے جائیں کیونکہ سیدھی بھرتی ہونے کے باوجود ان سے ادھک سمیج تک انوبند پر کارے لیا گیا ہے جس کارن یہ ادھیاپک کا سینئر ہونے کے باوجود آج جونئر مانے جاتے ہیں جس کا ان ادھیاپکوں میں گہرا روشپن اپ رہا ہے کیونکہ انوبند پالسی کے کارن انوچید چودہ کا بار بار اُلنگن ہو رہا ہے جس کارن پہلے لگنے والے پرموشن کے لابوں سے تو ونچید ہیں اور کچھ ادھیاپک تو ایسے بھی ہیں جو بینہ پرموشن کے ہی ریٹائر ہو جائیں گے کیونکہ انہیں اس پالسی کے تحت لگ بھگ سات سال بعد نیمت کیا جائے گا جو کی سمانتہ کے عدکار پر ایک سوال ہے کیونکہ ایک ہی پالسی کے تحت نیمت ہوئے پر نیمتی کرن سرکاروں کی مرجی پر ہوا انہیں کہا کہ انوبند پرتھا کو ختم کرنا چاہیے کیونکہ اس نیتی کے کارن کرمچاری ورگ کئی ورگوں میں بڑھ چکا ہے یہ مددہ ہے کہ جو سرکار نے ایک دن کی سیلری کاٹنی کا جو نرینے لیا ہے اس کا ہم سواگت کرتے ہیں پر سرکار سے ہماری صرف ایک ہی گزارش ہے کہ ہم نومبر دو ہزار آٹھ کے اپوائنٹی ہیں ہمیں ساڑھے چھ سال کے بعد جو ہے وہ ریگولر کیا گیا کرپیا ہمیں جو ہے اس نومبر دو ہزار آٹھ سے ہی جو ریگولر ہے وہ کیا جائے اور ہماری جو سنیورٹی ہے وہ بنایا جائے تاکہ آگے آنے والی پرموشن کا ہمیں لاب مل سکے سرکار کے جو دسانر ریس آئے ہیں جس میں ہر کرمچاری کا ایک دن کی سالری کاٹی جائے انوبند سنیلت جو بھی جتنے بھی کرمچاری آدھہ پک ہے وہ اس دسانر ریس کا پالن کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کا سواگت کرتے ہیں بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم سال میں دو بار اپنی سالری کاٹوانے کے لیے تیار ہیں کرنکہ کم سے کم جن لوگوں سے انوبند پر جیدہ سمجھ لیے گیا ہے انہیں کم سے کم برشت کا لاب دیے جائے تاکہ بے بھی پرموشن کے حق دائے بن سکے کیونکہ آج کچھ لوگ جو ہمارے انوبند سنیلت ہوئے ہیں وہ بنا پرموشن کے ہی ریٹائر ہو جائیں گے انہیں پرموشن کا موقع نہیں ملے گا اگر انہیں برشت کا لاب ملتے ہیں بیک ڈیٹ سے روبند کے تو انہیں بھی پرموشن کا موقع ملے گا بس ہماری یہی اگرہ ہے سرکار سے اکھوار میں میں پڑھا کہ ہمارے جو مانی سی ام مہدے ہیں انہوں نے کہا کہ جو سنیوڈی کا جو مدہ ہے اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں سوڑھانے کی تو اسے ہم اس کا سواگت کرتے ہیں لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک بات کہی کہ اس میں جو کچھ بیتی مطلب سنکٹ آ سکتا ہے تو ہم ان سے ایک بجارش کرتے ہیں کہ ہم نے کہتے کہ آپ جتنا بھی ہمارا بیتی علاوہ ہوگا آپ اکٹھا دے دیجئے آپ کسٹوں میں دے سکتے ہیں کیونکہ پچھلے کچھ وقت سے ایسا ہو رہا ہے کہ چھ سال تھا پہلے آپ کا کونٹیکٹ پیریٹ اس کا تھین سال کیا اس کے دعا بورڈیں کی دو سال کریں گے جب اگلے والوں کو آپ پورا بینفیٹ دے رہے ہیں تو پھر جو پیچھے ہیں جو کی سیم پہلسی میں آئے ہیں سیم پرشیدیو سے آئے ہیں تو ان کو بھی ایک نیا سنگر طریقے سے ان کو بھی پورے لاب ملنے چاہیے ہماری یہی گجارش ہے کہ کسی کو بھی اس راجے میں کسی کو ایسا محسوس نہ ہو کہ وہ کوئی پرائیہ ہے ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ سب کو ایک سمان دستی سے سب لا ملنے چاہیے